یا اللہ پاک کنو تیرے رب ہون دا واسطہ ہے یا اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی حسن حسین دا واسطہ ہے جڑی میری پینڈ دے میرا پائی ویڈیو بیندے پینڈا دنیا دے کیڑی بھی کونے دے یا وہ دے مشکلہ پرشنیہ سانگ فرما یا اللہ پاک جڑے بیمار نے انہوں شوات آفنا ووٹ کنو دو گے ووٹ عمران خان کا اببہ ہاتھ کڑیاں لگ جان باشا ہو اور نہیں یا رات بھی کر دیں عمران خان دے ہوگے عمران خان دے پیچھے چوبیس سال دی صدا ہوگی عمران خان دے سانو پاگے چھتی سال ہو جائے عمران خان دے نہیں چھڑنا کتی تا باہر آئے گا اللہ حکم سوڑی آئی ملکم حاشمانی کیا لے سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب کیا رہے سے ہوں گے میں امید کرتا ہوں اگر آپ لوگ میری پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کی اہم بی اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا میں جو باتیں کرنے لگا ہوں وہ باتیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ باتیں کروں گا میں کبھی بھی کسی کے دباؤ میں یا رکھ رکھاؤ میں باتیں نہیں کروں گا آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے الیکشن کی کیم آگیمی اور پاکستان کے پولیٹیشنز کے جو آج کل کے حالات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا دور ٹو دور جا رہے ہیں شوپ ٹو شوپ جا رہے ہیں ہر شخص کو مل رہے ہیں کوئی شخص بیمار ہو رہے ہیں تو اس کے یادت پہ بھی چارچر گانییں جا رہی ہیں کوئی اریسٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ایم این ایم پی چکے بھی بنے نہیں ہیں یا بن چکے ہیں دوبارہ آزمار ہیں ان کے فونز پہ فونز آ رہے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ کثیر تعداد میں پولیٹیشنز لوگ جمع ہو رہے ہیں کوئی کسی کو ماما بلا رہا ہے کوئی کسی کو دادا بلا رہا ہے کوئی کسی کو باپ بلا رہا ہے اور ایم ان کے ہر بندہ اس میں لگا ہوئے کہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی جیت جائے ہر بندہ اپنا اولو چپ اپنا اولو ملک سیدھا کرنے کے چکر میں ہے اپنے آپ کو چمکانے کے چکر میں ہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا کیا ہے جو کہ ملک جس نے ہمیں عزت دی جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ہم پیدا ہوئے اور جس کی ملک کے آپ دیکھا جائے کہ اگر اس کے سیوہم کچھ بھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو آردھر کنٹریز ہیں جو بھی آزاد نہیں ہوئی وقت کیا حالات ہے آپ لوگ سب پڑے لکھیں ہیں اوورسیز بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں گے اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں گے پاکستان میں یا دنیا کا میں بات نہیں کرتا میں پاکستان کی بات کرتا ہوں یہاں پہ اگر جو امیر ہے نا امیر کی میں بات کرتا ہوں یا جو میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس بھی ٹھیک ہے ملک جس کی پچاس آٹھ ہزار سیلری ہے اور چھوٹا سا گھر ہے اپنا سیپریٹ گھر ہے چار یا تین بچوں کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ رہ رہے تو وہ ٹھیک ہے پچاس آٹھ ہزار سیلری میں اس کا گزارہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہے جو گزارہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اب سوچ یہ بن چکی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کیا ہمیں تو کوئی پروانی ہے ہمارا گھر اپنے قرائے کا نہیں ہے جو ہمارے ہمسائی کی پریشانی ہے وہ ہماری نہیں ہے تو ہم ساگون سے رہنے پولیٹیشنز بھی آپ کو آج جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو اگر پانچ سال نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اگر صاحب گھر بھی ہوں گے تو آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے صاحب اسلام آباد کے ہیں تو یہ پچھلے 75 سال 76-70 سال سے ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ایسی ہو رہا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی کیامت تک ہونا ایسی ہے کیونکہ یہ چیز نہیں چینج ہو سکتی ٹھیک ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ووٹ کس کو دیں دیکھیں جی میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں آج کل فون بھی آ رہے ہوں گے آپ کو کہ ووٹ نواز شریف صاحب کو دیں یا لوگ کمپین چلا رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو دیں یا کسی ازاد امیدوار کو دیں گے تو دیکھ لیں جی بھائی ووٹ بھگ جاتے ہیں بندے بھگ جاتے ہیں عدالتیں بھگ جاتے ہیں بادشاہ بھگ جاتے ہیں ہر چیز بھگ جاتی ہے صحیح قیمت لگانے والا ہو تو آپ لوگ پتہ کیا کریں سارے آپ لوگ نہ پاکستان کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالی جو بھی پارٹی بنیں جو بھی حکمران ہمارے سر پڑھائیں یہ ہمارے ہی عمال کا اللہ تعالی دار و مطار دے گا اللہ تعالی ہر مسلمان اور پاکستان کی ہر سنگل پینی سے لے کر بڑا امیر کبیر اور میڈل کلاس لے کر غریب تک کی سب کی حفاظت فرمائیں اور پاکستان کے لئے بہتر فیصلہ فرمائیں آپ ووٹ دے رہے ہیں میں آپ کو کبھی بھی رکمن نہیں کروں گا کہ آپ اپنا بوٹ بیچ دیں آج کل بیچ بیچ رہے ہیں پانچ ہزار دیس ہزار روپے کا بوٹ بکر ہے آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا تو میں نے تو سنا ہے یہ لوگ شاید اس سے زیادہ بھی بکر ہوا لی کہ پانچ ہزار روپے کا بھی اگر آپ نوٹ بیچتے ہیں اپنا قیمتی ووٹ بیچتے ہیں ووٹ ایک شاہدت ہوتی تو آگر آپ کمپیرزن کریں پانچ سال کے اوپر تو وہ کم از کم دو سے دھائی روپے یا تین روپے بنتے ہیں تو دیکھیں اب تین روپے کے حساب سے آپ اپنا بوٹ بیچی ہیں اور ایک چھوٹی فیملی ہو یا بڑی فیملی ہو آج کل یقین کریں پندرہ سال روپے خرچ لازمی ہے لازمی ہے بلوں کے ریٹ آپ کے سامنے ہے بھائی جو بھی آئے گا میں لکھ کے دیتوں میں دیئے ویڈیو سنبھال لو سیف کر لو پاکستان کو کھائے گا بھائی جو بھی آئے گا چاہے وہ کوئی حج کر کے نہا کے آ کے تازہ پیدا ہو کے آپ کے آگے ٹھہرے گا نا کہے گا میں کچھ نہیں کرتا بھائی وہ کھائے گا کیونکہ انسان جتنا مرضی اچھا ہو جائے سب سے پہلے اپنے بارے پر سوچتا ہے یہ انسانی فطرت ہے جس لوگوں نے نعوذ بللہ حضرت امام حسین کو نہیں چھوڑا جن لوگوں نے تو وہ ان کو نہیں پتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس سال بعد یہ واقع ہوا تھا سب زندہ تھے سب کو پتا تھا کچھ باف کافی لوگ تھے تو لوگوں نے بھائی ادھر ہی چھو خاموشی اختیار کر لی لوگوں نے ادھر بھی نہیں چھوڑا لوگوں کو سب جانتے ہوئے بھی لوگوں نے آکے بند کر لی آج آپ روتے ہو کہ لوگ کیا کریں گے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے مٹھوں میرے جانب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے آپ پریشانے ہیں کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑنا آپ کو پریشانے ہیں آپ کے پریشانے بھی گزر جائیں گے پھر آپ کو چہرے نظر آ جائیں گے پھر انسان نے فطر دیا پھر بول جائیں گے آپ کو پھر ان کے ساتھ کام پڑ جائیں گے آپ ایک دفعہ کسی کی ہیلپ کر دیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا آپ پھر صبر کر جائیں گے اللہ تعالیٰ انسان کو صبر دے دیتا ہے دیفنیلی ایسا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ بات کر رہا تھا ووٹوں کے حساب سے کل ہٹ فر بھی ہے آپ لوگ سب اٹھیں گے جائیں گے موڑ دیں ہمارے یہاں تو کچھ نوجوان ایسے یہ جو ووٹ ہی نہیں دیتے میں آپ کو گرنٹیٹ سے گیا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ کی نہیں آتا تو آپ سرچ کر لیں انہیں کشناتی گارڈ بھی ہیں سب کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں گھر سے اٹھ کے کون جائیں کیونکہ ان کے معنی میں یہ بیٹھ چکے کہ یہ پارٹی تو فکس ہے مطلب کہ سسٹم وہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے الٹرسول میں پتا چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے یہ بیٹا لیکن پھر بھی پروسس چلنا ہوتا ہے یہ پروسس چل رہا ہے پتہ سب کو ہے کیا ہونے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے دیکھیں جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آرمی کے اوپر ہمارے پاکستان کے آرمی تو دیکھیں جی میں گرنٹیٹ کہتا ہوں ہلفن کہتا ہوں اگر آرمی نہ ہوتی لوگ کچھ ہیں پاکستان سلامت ہے اس لئے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا آرمی کے کیا حالات ہیں میں گرنٹیٹ سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کمبین چلاتے ہیں آرمی ہے بھائی میں کسی سے نہیں ڈر رہا بے شک میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے میری ویڈیو بے شک لوگ دیکھ رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی ہے پاکستان ہے یہ تو جو حالات ہوں ہیں برما کے فلسطین کے یا کشمیر کے آپ لوگوں کے سامنے معاملات جتنے مرضی خراب ہو جائیں پولٹیشن جتنا مرضی گند پھلا لیں پاکستان کی حفاظت کرنے والے جو ادارے ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں آپ لوگ لحظہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو بات بھی نہ کریں دیکھیں آپ لوگوں نے کچھ شادتیں نہیں دی آپ لوگوں نے قربانیاں نہیں دی اگر دس میں سے ایک بنتہ خراب ہے بھی تو آپ اس ایک خراب کی وجہ سے سو کو تو خراب نہ کریں یہ تو نہ گئے یہ انصاف نہیں ہے تو ہیں کچھ لوگ خراب لیکن آپ سب کچھ لوگوں کے حساب سے آپ اتنے بھی نہیں کہ آپ سب لوگوں کو کہیں خراب ہیں نہیں بھائی بہت اچھے ہیں خدا کی قسم بہت اچھے ہیں ہر محکمے میں کریپ لوگ ہیں ہر محکمے میں کریپ لوگ ہیں اچھے بھی ہیں تو ہم اس محکمے کو تو خراب نہیں کہیں گے تو وہ جو کریکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں بے شک دنیا میں وہ کسی گیتے نہ چڑھیں آخرت تو ہے نا اللہ تعالیٰ انصاف کر دیتے ہیں دنیا میں باقی آپ لوگ کل ایمان داری سے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے وڑ دیجئے گا جس کو مرضی نہیں میں کبھی رکمین نہیں کروں کہ آپ اس کو دیں اس کو دیں اس کو دیں بھائی جس کو آپ کا دل مانے آپ کا دل مطمن ہو آپ راضی ہو پاکستان کے حالات بہتر کر دے گا کیونکہ آپ لوگ سب کچھ دیکھ چکے ہیں بچے نہیں ہیں آپ کو سارا بتائیں سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی آپ گھروں سے نکلیں تو اپنی امانتاً شہادت کی سیاسی شخص کے حوالے کریں جو کہ پاکستان کے لئے بہتر فیصلہ کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا نکے بانو میرا اور آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچوں کو سلامت رکھیں اپنی اور اپنی فیملی کا کیار رکھے گا پھر ملے ہوگا نئی ویڈیو کے ساتھ نیٹ اوپی کے ساتھ تک کچھ اجازت دیجئے گاستان میں